السلام علیکم دوستو بڑا سر خوفناک آنکھیں ہلکا جسم اور نوکے لی انگلوں والا اللو شاہدی کسی کو پسند ہو اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ بے وقوف پرندہ ہے اور کچھ مذہب کے لوگ اس کی پرستش بھی کرتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اللو کے بچے ہمیشہ اوندے مو سوتے ہیں نہیں نا تو چلیے آج جانیں ایسی وجہ جس کو سن کر آپ بھی پریشان ہو جائیں گے جی ہاں دوستو خوفناک آنکھو والا پرندہ اللو مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کو بے وقوف کیوں کہا جاتا ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سبسکرائب کیجئے سیکریٹ میسٹی چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے انفرمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو ڈاکٹر مارک ریس کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ اللو کے بچوں کا سر بہت وزنی ہوتا ہے لیکن اس کے مناسب سے ان کا جسم بہت کمزور جو ان کا سر کا وزن نہیں اٹھا پاتا یہی وجہ ہے کہ اس کے بچے اوندھے مو سوتے ہیں جی ہاں دوستو اللو اپنا گونسلا پیڑوں میں بناتا ہے جو زمین سے تقریباً بیس میٹر کی انچائی پر ہوتا ہے یہ کھنڈر ویران امارتوں اور کونوں میں بھی گونسلا بنا سکتا ہے دوستو اللو اپنی آنکھوں کو گھما کر نہیں دیکھ سکتا یہ صرف سامنے دیکھ سکتا ہے مگر دو سو ستر ڈگری تک اپنی گردن گھما کر بھی ایک ہی جگہ بیٹھ کر چاروں طرف دیکھ سکتا ہے اس کے پر ہلکے اور ملائم ہوتے ہیں اس کے اڑنے کی آواز بلکل نہیں آتی اور یہ آسانی سے اپنا شکار بھی کر لیتا ہے جی ہاں دوستو اگر اس کے پنجے کی بات کریں تو اس کے پنجے خاص قسم کے ہوتے ہیں جس میں چار نوکے لی انگلیاں دو آگے اور دو پیچھے کی طرف ہوتی ہیں ضرورت پڑھنے پر پیچھے والی انگلیوں میں سے ایک کو گھما کر آگے کی جانب کر سکتا ہے دوستو اگر اس کی چونچ کی بات کریں تو اس کی چونچ دوسرے گوشت کھور پرندوں کی طرح نوکے لی اور ٹیڑی ہوتی ہیں پروں سے ڈھکی ہونے کی وجہ سے چھوٹی دکھائی دیتی ہیں جی ہاں دوستو لوگ اس کو بے وقوف سمجھتے ہیں جبکہ یہ ایک ذہن جانور ہے کیونکہ یہ چوہے گلہریاں خرگوش چڑیا کیڑے مکوڑوں کو اپنی کھوراک بناتے ہیں اور انسانوں کے لیے فصل کو خراب ہونے سے بھی پچاتے ہیں دوستو اس کی عمر عام طور پر ایک سے دو سال ہی ہوتی ہے کچھ اللو زیادہ عمر بھی زندہ رہ سکتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی دوستو نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ